بسم اللہ الرحمن الرحیم اے لیول کے سیلیبس میں مراتل وروز نوبل شامل کیا گیا ہے ڈیپٹی نظیر احمد کا لکھا اس میں ہم یہ دیکھیں گے کہ یہ نوبل جو تھا وہ اصلاحی مقصد کو سامنے رکھ کر لکھا گیا تھا یہ کہ عورتوں میں لکھنے پڑھنے کا جو ایک شوق ہے وہ پیدا کیا جائے اور تقریباً ڈیڑھ سو سال پہلے لکھا گیا یہ نوبل اپنے وقت کے لحاظ سے مسلم معاشرے کی بھرپور اکاسی کرتا ہے اگرچہ اس زمانے میں جب یہ تخلیق ہوا اس کا مقصد یہ نہیں تھا کہ یہ آگے چل کر اپنے زمانے میں تہذیب کی ترجمانی کرے گا لیکن اس کے باوجود اس میں جو مسلم معاشرے کی تصویر ملتی ہے اس پر پورا اعتماد کیا جا سکتا ہے سب سے پہلی بات تو یہ ہے اس زمانے کے مسلمانوں کی زندگی بہت مرتقل ہو تھی گھرانوں کی اچھے گھرانوں کی بیگمات کبھی بھی کھلے بندوں باہر نہیں پھیرتی تھی گھومتی نہیں تھی جیسے کہ اکبری نے اپنے ماں باپ کے گھار جانے کے لیے ڈولی مگوائی ہر گھر میں کام کرنے کے لیے ایک ماما ہوتی تھی کام کرنے کے لیے خواتین ہوتی تھی نوکروں کے ذریعے ہر چیز لینا دینا باہر سے سودہ مگوانا حتیٰ کہ کرزہ بھی لینا یہ بھی شامل ہوتا تھا جس طرح کے اس نوبل میں ماما عظمت کا کردار ہے جو کہ گھر کے لیے سودہ سلف لاتی تھی اور اس میں گھپلے بھی کرتی تھی اب اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ ماما عظمت کا کردار کیا تھا وہ کس طرح سے اس ماحول میں کس طرح سے رہ رہی تھی اور ایک انتہائی دلچسپ کردار یہ سمجھا جاتا ہے جو کہ کہتی تھی کہ پچیس سال سے میں مولوی محمد فادل کے گھر میں ملازمہ ہوں اور یہاں پر کام کرتی ہوں اگر دیکھا جائے تو یہ عملی طور پر وہی اس گھر میں کرتا درتا تھی گھر کے مالک پر دیش میں رہتے تھے ان کی گیر موجودگی میں گھر کی مالکن اور بچوں کو وہ دھوکے میں رکھنا اس کے لیے بڑا آسان تھا بہت چالاک اور ہشیار ہو رہا تھی فطر تنوک مکار تھی جھوٹ بولتی تھی بے ایمانی اس کی رگ رگ میں سمائی ہوئی تھی چرب زبانی سے حاضر دماغی سے سب گھر والوں کو بے بکو بنانا اس کے لیے کوئی مشکل کام نہیں تھا اپنا علو سیدہ رکھتی تھی گھر کے معاشی حالات صحیح نہ ہونے کی وجہ سے اسگری کو ایک اور مسئبت کا سامنا تھا جب اسگری اس گھر میں آئی کہ ضرورت کی اشیاء کرز پر مگوائی جاتی تھی اور یہ کرز صاحب خانہ کے موجود نہ ہونے کی وجہ سے ماما عظمت کی معرفت ہی گھر میں آتا تھا اور اس میں وہ گھپلے کلے عام کرتی تھی ایک لیتی تو چار لکھواتی یہ صورتحال سارا سار ماما عظمت کے حق میں جاتی تھی اور تمام دکانداروں نے ایسی کی بدولت دینا دینا شروع کیا ہوا تھا واقفیت ایسی کے ساتھ تھی گھر والے تو سامنے آتے ہی نہیں تھے اس نے اپنی بے ایمانیوں میں ان کو بھی شامل کر رکھا تھا انہیں بھی کہتی تھی کہ گھر والوں کو اس بات کا علم نہ ہو گھر کے اندر بھی ماما عظمت نے ایک دفان مچا رکھا تھا ایک چیز کی ضرورت ہوتی تو تین چار لاتی ایک اپنے گھر میں دیتی ایک ادھر لاتی ایک بیٹی کے گھر میں دیتی لہٰذا خرچہ بڑھتا چلا جاتا مگر اشیاء کے لحاظ سے معمولی معمولی وہ سینکنوں روپے کرزان کے اوپر چڑھتا رہا اور جو سودا لاتی کھانا آس درجے کا ہوتا کسی کی مجال نہ تھی کہ اس پر شاک کرتے یا اسے ٹوک سکتے گھر کی مالکن نے سارا انتظام اسی پر چھوڑ رکھا تھا اور خود کسی بات میں دخل اندازی نہ کرتی تھی اس طرح ماما کے لیے ہر راستہ کھلا تھا بلکہ ترغیب ہی ترغیب تھی اپنی فطرت کے لحاظ سے اگر وہ ان مواقع سے فائدہ نہ اٹھاتی تو یہ ایک غیر فطری بات ہوتی یہ بھی بات ہمیں بہت عجیب لگتی ہے کہ گھر کی خاتون جو تھی وہ پلنگ پر بیٹھی تخت پر بیٹھی دیکھتی رہتی کہ گھر میں کیا ہوا ہے ماما کھانا پکائے گی تو کھائیں گے کام کرے گی تو ہوگا کرزہ لائے گی تو چلے گا خاتونے کھانا تو پتہ نہیں کس کام کے لیے ہوتی تھی ہماری سمجھ سے تو یہ باہر ہے بہرحال یہ مقصدی نوولہ انہوں نے اس میں ہر کردار کو ایک مقصد کے تحت ہی تخلیق کیا ہے عشقری کے آنے سے ماما عظمت کے اندازہ ہو گیا کہ یہ اکبری سے بہت مختلف ہے اور اس کے راستہ کی رکاوٹ بن سکتی ہے شروع شروع میں عشقری نے باوچی ہانے کے انتظام میں دخل اندازی کی کوشش کی مگر گھر والوں کی مجبوریوں اور ماما کی پختہ کاری کے سباب اس کو خاموش رہنا پڑا کیونکہ ماما نے ایسا جال پھیلا رکھا تھا جس سے نکلنا اتنا آسان نہ تھا چنانچہ عصری کی خاموشی نے اس کو اپنا کام جاری رکھنے کا موقع فراہم کر دیا مگر ماما ایک بار عصری کے بارے میں جو رائے کام کر چکی تھی وہ خاص مخالفانہ تھی مخاص سمانہ تھی وہ یہ جانتی تھی کہ آج نہیں تو کل یہ لڑکی اسے نقصان پہنچا سکتی ہے اس لیے وہ عصری کی عصری کی مخالفت میں اسے نیچہ دکھانے میں لگی رہی کوئی موقع ہاتھ سے نہ جانے دیتی مثلا ایک بار محمد کامل نے پکوان کی فرمائش کی اور کہا کہ عصری جو کہ تمیزدار بہو ہیں وہ بنائیں لیکن کچھ کہنے سننے بغیر جو ماما تھی اس کے کمرے سے ہو کر واپس آگئی اور کہا کہ تمیزدار بہو نے سار کے درد کا بہانہ کیا ہے اس وجہ سے اس نے انکار کر دیا ہے محمد کامل کو اس بات کا سخت رانج ہوا دھوک ہوا اور دونوں کے تعلقات میں کشیدگی سی پیدا ہو گئی ماما عظمت کا منصوبہ کامیابرا اور دونوں کے درمیان غلط فہمی پیدا ہو جانے کی وجہ سے کئی واقعات رونما ہونے لگے اور اسی طرح سے وہ ہزاری مل کا واقعہ پیش آ گیا ایسا جس سے ماما عظمت کے جھوٹ کا پول کھول گیا اسے زلیل و خواہ رونا پڑا وجہ یہ تھی کہ اسگری کو بھی کھل کر اس کے سامنے آنے کا موقع مجسر اس وقت آیا جب ماما کی لگائی بجائی کی عادت سے سخت تانگ آ کر ماما کا انجام اس نے ہوتا ہوا دیکھا اور اس کو نکالنا اس کے لئے ممکن ہو گیا کیونکہ وہ اس کے جال میں بری طرح جکڑے ہوئے لوگ نظیر احمد کے الفاظ میں وہ کہتی ہے میرا نکلنا آسان نہیں گھر کو نلام کر کے نکلوں گی اینٹ سے اینٹ بجا کر جاؤں گی مگر اکسگری کی حکمت عملی اور ذہانت اور اسے اپنے ارادوں میں کامجاب نہ ہونے دیا بلکہ اس کے بار اکس خود اسے زلط سے نکلنا پڑا ماما عظمت کی صحیح کردار نگاری جامیت سے اسی طرح بیان ہو سکتی ہے کہ ہوا یہ تھا کہ جب ان کے سسر اکسگری کے سسر شہر سے گھر آئے لوٹ کر آئے تو انہوں نے آتے ہی کہا کہ جو کچھ حساب کتاب کرنا ہے میرے ہوتے ہوئے کر لو اور میں عطا کے جتنا کرز جس کا دینا ہے وہ دے دوں اور اس کے بعد جو بچے گا وہ پھر بعد میں جا کر وہاں سے بجوا دوں لیکن ہوا یہ ان کے ماما عظمت نے کہا کہ صاحب میرے ہاتھ میں پیسہ دے دو میں جس چیز کا جتنا جتنا ہوتا ہے وہ میں ادا کر کے آ جاتی ہوں لیکن وہ سیدھے آدمی تھے سادے آدمی تھے انہوں نے کہا ٹھیک ہے لے لو لیکن اسگری نے اس وقت سر کو منع کیا کہ اس طرح نہیں آپ اپنے ہاتھ سے سب کو بلا کر سب کا حساب کیجئے اور اپنے طریقے سے دیجئے اب یہی ہوا کہ بزاز کنجڑا وہ سبزی والا اور سارے جو لوگ تھے وہ بلائے گئے باری باری ہزاری مال بھی آیا جس سے کرزہ لیا جاتا تھا اور ماما عظمت کی ساری جو چلاکیاں اوشیاریاں تھی وہ اس طرح سے کھلیں کہ ہر ایک کو حساب اس نے چار کا لکھوایا تھا اور گھر میں ایک چیز آئی تھی اسی طرح ایک عید اور شب برات پر جو حلوہ بنا وہ کتنے کلو کا بنا وہ غلط بات تھی گھر میں تو اتنا کبھی نہ کھایا نہ بٹا یہ باتیں سامنے آئیں ماما عظمت سخت شرمندہ ہوئی اور جو جو جس اس کا حساب تھا وہ مغلبی محمد فاضل صاحب نے پورا کیا اور جو رہتا تھا وہ کہا کہ یہ آپ ماما سے ہی لیجئے یہ اسی کا حساب ہے جو اس نے بیٹی کے گھر میں یہ چیزیں ڈالی ہیں اس نے تو ہمارے گھر کو کھلے آم لوٹا ہے اب اس طرح سے اس کا یہ مسئلہ حل ہونا ہونا ہوتا تو ہوا لیکن اس میں سارے کا سارا جو دخل تھا وہ اسگری کا تھا اسگری نے ماما عظمت کو اس طرح سے وہ گھر سے نکلوایا اور اس کی بھی بعد میں خیال رکھا کیونکہ وہ بہت اس قسم کی عورت تھی جو بدلہ لینے سے بھی نہیں رکھ سکتی تھی لیکن وہ بہت شرمندہ ہوئی پولیس تک کا معاملہ ہوتے ہوتے رہ گیا اور وہ اپنی بیٹی کے گھر چلی گئی جس میں اس کے زیور بیشکار بھی اس نے ان کا کرزہ ادا کیا اب یہ تمام کردار جو انہوں نے تخلیق کیے ہیں ان میں ہر ایک کردار کا کوئی نہ کوئی مقصد ہے کوئی نہ کوئی وجہ ہے جس وجہ سے ماما نے گھر کو لوٹا اور اسگری نے اس کو کس طرح سے سنبھالا دیا یہ باتیں اس نوویل میں بڑی اچھی طرح سے بیان کی گئی ہیں آپ اس کو بھی سنیں گے اور اپنے نوویل کو بھی پڑھیں گے تو آپ کو اپنا سوال تردیب دینے میں بہت آسانی ہوگی اور آپ اس کو لنک کیجئے شیئر کیجئے سبسکرائب کیجئے شکریہ اسلام علیکم موسیقی